اسلام علیکم آدھ آپ ناظرین شوم چینل ڈوڈا میں آپ سب کا استقبال میں آپ کا میزبان ادریس فلاحی نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کے خبرنامے پر تحصیل اثر میں بلوک اثر کی مختلف پنچائتوں کے لوگوں نے کل تحصیل خوراک آفس یعنی ٹی ایس او آفس اثر میں زیارت کی تھی رسائی کے مطابق ان لوگوں کی کئی سال سے یہ راشن ڈیپو کو اثر سے رازگڑ منتقل کرائی جانے کی مانگ ہے لیکن ان کے اس مسئلے کو سب ڈویجن انتظامیہ اثر ٹالتی آ رہی ہے جس کی وجہ سے کل انہوں نے پھر سے ٹی ایس او آفس اثر کا دورہ کیا تھا لیکن اطلاعات کے مطابق دن کے تقریباً بارہ بجے تک انہیں کوئی بھی ملازم ٹی ایس او آفس میں نظر نہیں آیا اس لئے انہوں نے اس شکایت کو ایس ڈی ایم اثر کے پاس درج کرائیا تھا تو نظرین پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے جو ہمارے نمائید حفیظ حکیم نے ہمیں ریپورٹ بیجئے اس کے بعد ہم ان کے لائن پر لیتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں آخر کار معاملہ وہاں پر ہوا کیا ہے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ جی کہاں سے آئے آپ اور کیا آپ کی مانگز تھی میں ہوں بیانجلال بوشن اور ہم لوگ سبھی جو ہیں پینچائت چلو اور کچھ لوگ چکہ سے آئے ہوئے ہیں مقامی اوام کی بہت ساری مشکلات ہیں اور ان مشکلات میں راشن کا جو مسئلہ ہے وہ سفاول میں آتا ہے اور ٹی ایس او صاحب جو آثر ہیں ان سے ہم نے بہت بار موت بنا گزارش کے اور انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچھلا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج منڈے ہے ورکنگ ڈے ہے اور ابھی ساڑھے گیارہم بچ چکے ہیں انہوں نے اپنے دونوں دروازے بند رکھے ہوئے ہیں ٹی ایس او صاحب یہاں پہ نہیں پہنچے ہیں وہ نہیں جو اس آفیس میں باقی ملازمین ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں انہوں نے کم سے کم ہم کو پچھلے دھائی تین مہنوں سے بلکل آج کل کرتے کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پہ ذرا گور کریں اور جو لوگوں کی مشکلات ہیں جس سے لوگ مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں ڈسٹک ایڈمیسٹیشن دوڑا اور ایس ڈی ایم اثر تحصیل دار اثر اس میں انٹروین کریں تاکہ گریب لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے اس سے اگر آگے چلتے چلیں ہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹی ایس او صاحب کا سہارہ لے کے اب ہمیں تو اس چیز کا بلکل انپوٹ نہیں ہے لیکن ٹی ایس او صاحب کی جو لینگویج ہے اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کچھ لوگوں کے کہنے پہ اتنی جو جنتہ ہے ان کے سپنوں کو ان کی مشکلات کو کس طرح اپنے قدموں کے نیچے کو چلتے ہیں شرم سار کر دینے والی بات ہے اسی کے چلتے چلتے میں گورنر انظامیاں سے جمہوں کشمیر کی جو ایڈمیسٹریشن ہے اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں جتندر سنگھ جی سے ریکویسٹ کروں گا سپیشل جو ڈائریکٹ ٹھوڈ اینڈ سپلائی ہیں جمہوں پرائنس کے ان سے بھی میری گزارش رہے گی کہ وہ اس مسئلے پہ ذرا گور کریں اور جو گریب لوگ جن مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں ان کی مشکلات کا جلدہ جلد حل ہو اگر یہ مسئلہ آج ہمارا حل نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایڈی ایم کے دروازے پہ جا کے دستک دیں گے اور تب بھی اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم یہیں پہ اثر میں روڈ بلاگ کریں گے اور ڈی سی صاحب ڈوڈا کے پاس پیش ہوں گے اس کے بعد ہم گورنر انظامیہ کے پاس جائیں گے ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائی جو جتندر سنگ جی ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ایک اکر روپ یہ جو پبلک ہے اختیار کرے گی یہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے کچھے گھر ہیں اور ان کے وہاں الیکٹر سیٹی تک نہیں ہے جب آپ کے گھر میں بلا بھی نہیں جن رہا ہے تو ہم این او سی کس چیز کی دیں گے اسی مسئلے کو لے کے آج ہم پھر پچاس سے ستر لوگ یہاں پہ ٹی اے سو اثر کے دروازے پہ دس تک دیئے ہیں دروازہ ان کا بند ہے مندے ہے آج ان کا اوفیشل ٹائم جو دس بجے کا رہتا ہے یہ سبھی لوگ اپسنٹ ہے ڈی سی ڈوڈا سے میں موت بننا گزارش کروں گا ایس ڈی ایم اثر سے میری موت بننا گزارش ہے اور تحصیل دار اثر سے میری اور پوری تفصیلات کے لئے ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ حکم سے پوری جانکاری لیتے ہیں کہ آخر کار وہاں پہ مسئلہ ہوا کیا تھا اور وہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو حفیظ جی آپ سن پا رہے ہیں میری آواز جی جی حفیظ جی کیا پورا معاملہ ہے ذرا بتائیے دیشہ اگریز یہ کافی برسوں سے ان کی یہ مانگ رہی تھی کیونکہ ان کا جو ڈیلر ہے وہ چل میں ہے اور ان کو کم از کم پانچ سے دس کلومیٹر کا سفر پیہ کرنا پڑتا ہے پیادل اس ڈیلر کے پاس جا کے راشن رہنے کے لیے ایک معمولی سی بات تھی چھوٹی سی بات تھی اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ڈیلر سے راشن کارڈ کٹوا کے دوسرے ڈیلر کے خاتے میں جانا تاکہ ان کی جو ایک تو وہاں پر پرابلم یہ ہے اس ایریا کی اگر آپ بات کریں ہم جغرافی پریقے کی تو افسر بلاک جو ہے بلاک کے ساتھ اور ٹی ایس او افسر کے ساتھ وہ پنچائتیں ابھی بھی فال کر رہی ہیں لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو تیسیر رازگرد کے ساتھ وہ لوگ اب جو نئی پریقے سے ان کو لگایا گیا ہے تو وہ رازگرد سے اپلانگ کرتے ہیں دو دپارٹمنٹ ان کو رکھا گیا ہے ٹی ایس او افسر اور اس کے ساتھ بلاک افسر ان کو آپریٹ کرتا ہے تو ان لوگوں کو کافی ستم ظرف ہی یہ ہے کہ کافی عرصے سے وہ اس کی مانگ کر رہے تھے لیکن نہ ہی ٹی ایس او افسر اور نہ ہی ایڈی فون حالانکہ کئی بار ان کو ہم نے فون کیا اس بارے میں وضاحت جاننے کی کوشش کی لیکن ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے کیونکہ یہ آفسر اگر بنے ہیں تو عام لوگوں کے لیے اگر عام لوگ ہی اس مہماری کے دور میں مصیبت کا شکار ہوں تو پھر کہیے کہ اچھے دن کون سے ہیں کیونکہ کل بھی وہ آئے تھے ایس افسر کے پاس لیکن بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے تک تو وہاں پر کوئی ملازم حاضر نہیں اس کی شکایت لے کے جب وہ ایڈی ایم افسر کے پاس گئے تو انہوں نے یقین دلایا تھا کہ میں جو بیس گھنٹے کے اندر کارروائی کروں گا یہ ملازم کہا تھے یہ جو یہ جو تحصیل آفس کے ملازمین تھے کیا یہ ڈیوٹی پر نہیں تھے اور ان کو کوئی پوچھ گش نہیں ہے دیکھئے ایس افسر کو اس بارے میں جانکاری دے دی گئی ہے کہ آفس میں حاضر نہیں تھے تو اس کا یہ مطلب تھا کیا اپنے گریلو کام میں مست تھے یا کوئی آفیشالی پر تھے تو اس کی ہم جانکاری نہیں دے پائیں کیونکہ ایس افسر سے کبھی گئی بار ہمیں رابطہ کرنے کی کوشش کی وہ بھی پھون لائن پر ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس سے صاف لگتا ہے کہ کچھ تو ہے اگر کچھ اندر ہے یا تو کچھ لینے کے دینے تو اس بارے میں ہم زیادہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے کیا مقصد ہے اور کیوں ان لوگوں کو تقلیب دی جاری ہے کیونکہ یہ لوگ پانچ گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں چکہ سرو یہ کنڈی علاقے سے پیادل سفر کیا انہوں نے پی ایس افسر پہنچے یہ پیادل علاقے ان کے ساتھ بزرگ بھی تھے عورتیں بھی تھی بچے بھی تھے لیکن وہاں پر آفس میں تالہ لگا ہوا تھا جب میں نے ان سے بات کی اس کے بعد میں نے ایس جی ایم اثر کو یہ بتا دیا کہ یہاں پر ایس ایسی پرابلم ہے تو انہوں نے ان لوگوں کو ادھر بلا لیا اس کے بعد انہوں نے ان کو یقین دہا نہیں کرائی تھی لیکن ابھی تک ان کے جو مانگ تھی ان کی اس مانگ پر کوئی کام نہیں آج بھی ان سے بس یہی ایک آفس سے دوسرے پر چلایا جا رہا ہے کبھی کہہ رہے ہیں اب بیگلی کے بل جمع کرو اس کی انو سی لاؤ اور یہ یہ تال مٹول ہے تو کہ یہ ایسے وقت میں ایسی سیچویشن میں یہاں پر اس وقت دیش مہماری کا شکار ہو رہا ہے اور یہ لوگ راشن کے لیے راشن کی اگردانے کے لیے پرس رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈنیسٹیشن جی اثر ہے تو اب ڈوڈا سے ہی امید لگائی جا سکتی ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر ڈوڈا ہی کوئی اچھا سا ایکشن لیں اور بتائیں ان لوگوں کو آخر ان کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے تو آپ نے لوگوں کے ساتھ بات کی تھی لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ کب سے پہلے بھی آپ نے چونکہ اس کی خبر لگائی ہے پہلے بھی کئی بار ہم نے یہ خبر لگائی ہے اور کئی بھی کئی بار یقین جہانیاں بھی ہوئی ہیں کہ بس آج نہیں تو کل ان کے دارکومنٹس تیار ہیں ان کو بس کچھ کو شفٹ کیا گیا کچھ یہ لیکن حقیقت میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو کیوں گہرا جا رہا ہے چاہے بلاک لیول کا آفیس بلاک کے اگر کام کی بات کریں تو اس سے بھی یہ لوگ بچارے ان کو وقت پر پیسے نہیں ملتے یا وقت پر کام نہیں ملتا پھر آفیس سرس کا یہ کہنا کہ ہماری اوپر تک پہنچ ہے یہ کس کے ساتھ آفیسر نے کہا یہ بھی کچھ آفیسر ہیں چاہے بلاک کے ہوں یا ٹی ایس او آفیس آفیس آفر کے ہوں ان کی پہنچ اوپر تک ہے اب یہ کونسی اوپر پہنچ ہے یہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے بتایا آپ کے ساتھ کیا بتایا یہ لوگوں نے بتایا ہم جب بھی کسی آفیسر کو زیادہ بتاتے ہیں کہ یہ کرو تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہماری پہنچیں اوپر تک ہیں ہاں تو اوپر سے ہی تو پہنچ ان کی اوپر ہوگی چاہے نیچے ہوگی وہ تو عوام کی نمائندگی کے لیے ہیں عوام کے کام کے لیے تو حفیشی انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس چیز پہ زیادہ سے زیادہ وہ خیال رکھیں اوپر پہنچ نیچے پہنچ کا مطلب کیا ہے یعنی کہ یہ تو دم کیانا انداز ہے صاحب یہی مطلب ہے کہ وہ یہ ظاہر کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے یا یہ جو رولنگ پارٹی ہے ہمارے ان کے ساتھ لنک ہے یا ایسے عوام کو اس طرح سے پریشان کرنا اور ہم نے بھی ایک سٹنگ آپریشن شروع کیا ہے اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس آفیسر کے پہنچ کس تک ہے کچھ ہی تائم کے بعد ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے یہ کون کون آفیسر ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہنچ اوپر تک ہے نہیں ایک بات ایک بات حفیجی یہ پہنچ کی بات کیوں کی گئی ہے کیا ان کو لوگوں نے کچھ دھمکایا ڈرائیا کچھ اس طرح سے کہ آفیسر کو یہ بیان دینا پڑا دیکھئے حزیز میں کہوں گا یہاں کے لوگ جو ہے آس پاس کے بہت شریف لوگ ہیں اور میکسمن یہ لوگ زیادہ ذنینداری سے کھیتی باری سے ان کا تعلق ہے تو ان کو پولٹکس کے بارے میں اتنی جانکاری کچھ چھوڑ کر نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر ہی دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اگر ہمیں کارروائی کریں ہمارے آفیسر پہ تو ہماری پہنچے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان آفیسر کو بھی ایسے شرد نہیں استعمال کرنے چاہیے اور تاکہ لوگوں کے لئے جس کام کے لئے ان کو بیجا گیا ہے وہ کام نبٹائیں ہو ٹھیک ہے حفیجی آپ کا ہمیں یہ خبر اور اطلاع دینے کے لئے بہت بہت شکر ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ تحصیل اثر یا بلاک اثر میں کس طریقے سے آج لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں تک بات کی جائی وہاں کے انتظامیہ کی آفیسران کی وہاں آفیسران کے موہ سے یہ جملے نکل رہے ہیں کہ ہماری پہنچ اوپر تک ہے ساتھی ساتھ عوام کے ذریعے سے کیا ایسی بات نکل گئی ہوگی یا کس طریقے کا مسئلہ آیا ہوگا جس کی بنیاد پر آفیسرز کو یہ تک کہنا پڑا کہ ہماری پہنچ اوپر تک ہے اور ساتھی ساتھ اگر آفیسرز کی پہنچ اوپر تک ہے نیچے تک ہے اس پہنچ سے لوگوں کو کوئی واسطہ نہیں ہے لوگوں کو واسطہ ہے تو ان کے کام سے لوگوں کا کام پھوری طور ہونا چاہیے لوگوں کو پریشان نہیں کیا جانا چاہیے تحصیل اثر سے مختلف اوقات میں ہمارا نمائدہ ہمیں یہ خبر دیتے آئے ہیں کہ ٹی اے سو اور جو تحصیل میں جس وقت جو بھی فوڈ سپلائر ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں چونکہ ان کے کام ابھی تک وہ نہیں کر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ وہ آفیسرز کے ساتھ آئیں ان کے ساتھ تالمیل کر کے اس چیز کو نپٹانے کی کوشش کریں لیکن آفیسرز جلد سے جلد اس مسئلے کو سنگینی سے لے کر اور لوگوں کو رہت پہنچانے کی کوشش کریں تو حفیس جی ہمیں یہ رپورٹ دے رہے تھے اثر سے فلال بنے رہا ہمارے شوم چنل ڈوڑا کے ساتھ اپنے میزبان ندریس فلائی کو ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ